الحمدللہ رب العالمين ناظرین اکرام آپ کی باروی اقدس میں آج ایک پیریسی کتاب تربیت اولاد کے حوالے سے ناظرین جی آپ سکرین کے پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے لئے یہاں پہ لے کر آیا ہوں آپ کا حوث انور سنتاری ناظرین اکرام اولاد کے حوالے سے بڑی پیاری اور مایع ناز کتاب جو اس میں تربیت اولاد کے حوالے سے آپ کو کافی سارا اسلامی وعد مل سکتا ہے جو دعوت اسلامی کا اشعاطی ادارہ المقبت المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے آپ ضرور اس کو حاصل کر کے اس علم دن حاصل کر کے اپنی اولاد کو بہترین تربیتی آفتہ بنا کر صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں ناظرین اکرام اس سے آج کچھ چند جو مدنی فولیں آپ کی بارگرہ دس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑا اللہ تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہیں اور اسے باروز قیامت شہدہ کے ساتھ رکھے گا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھ میٹھے اسلام بھائیو ناظرین اکرام نیک اولاد اللہ تعالیٰ کا عظیم انام ہے اولاد سالح کے لیے اللہ عزیزل کے پیارے نبی حضرت السیدنا ذکریہ علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ترجمہ کنزل امان اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دیس ستری اولاد بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام نے اپنی آنے والی نسلوں کو نیک بنانے کی یوں دعا مانگی ترجمہ کنزل امان اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو اے ہمارے رب اور میری دوا سنن یہی وہ نیک اولاد ہے جو دنیا میں اپنے والدین کیلئے راحت جان اور آنکھوں کی ٹھنڈکا سامان بنتی ہے بچپن میں ان کا دل کا سرور جوانی میں آنکھوں کا نور اور والدین کے بوڑے ہو جانے پر ان کی خدمت کر کے ان کا سہارا بنتی ہے پھر جب یہ والدین دنیا سے گزر جاتے ہیں تو یہ سعادت مند اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش کا سامان بنتی ہے جیسا کہ شہنشاہ مدینہ قرار کلبسینہ سائب موتر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین کاموں کے ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے نمبر تین نیک اولاد جو اس کے حق میں دعای خیر کرے ایک اور مقام پر حضور پاک سائب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں آدمی کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے حق میں یہ کس طرح ہوا تو جواب ملتا ہے اس لیے کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ قبر پر گزرے تو عذاب ہو رہا تھا کچھ وقفہ کے بعد پھر گزرے تمہارا فرمایا کہ نور ہی نور ہے وہاں رحمت الہی عزیز جل کی بارش ہو رہی ہے آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور بارگائی الہی عز و جل میں عرض کی کہ مجھے اس کا بید بتایا جائے ارشاد ہوا اے عیسیٰ علیہ السلام یہ سخت گنگار اور بدکار تھا اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا لیکن اس نے بیوی خاملہ چھوڑی تھی اس کے لڑکا پیدا ہوا ہے اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا استراد نے اسے بسم اللہ شریف کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے ایک شخص جس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اس نے حضور سید نغوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ گزشتہ رات خواب میں میں اپنے والد کو عذاب میں مبتلا دیکھا تو میرے والد مرہوم نے مجھ سے کہا کہ مجھے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا گیا ہے تم غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر میرے دعائی مغفرت کرواؤ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کیا تمارے والد کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے گزرے تھی اس شخص نے جواب دیا جی ہاں یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی نے خاموشی اختیار کر لی پھر وہ شخص اپنے گھر چلا گیا رات کو اس نے اپنے والد کو خواب میں انتحائی خوش و حرم دیکھا انہوں نے سبز لباس پین رکھا تھا اور فرما رہے تھے کہ گھوست پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی دواس سے اللہ تعالی نے میرا عذاب ختم کر دیا ہے سبحان اللہ اور انہیں کے فیض سے مجھے یہ لباس پینایا گیا ہے لہذا میں تجھے ہدایت کرتا ہوں کہ ان کی خدمت میں حاضری اپنے لیے لازم کر لے اس شخص نے یہ واقعہ غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ رحمت اللہ نے فرمایا خدا عزو جل کی قسم مجھ سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی میرے مدرسے کے پاس سے گزر جائے گا اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی ناظرین اکرام آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری اسلامی بات اچھی لگیں تو آپ سواب کی نیئے سے ہمارے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والے جو بھی نئی ویڈیو ہو آپ تک بات آنے پوچھ سلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی وآلی 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 سلم